تو ابھی جو آپ میری وائیس سن رہے ہیں وہ بویا کالر مائک مطلب میرا جو ہے بی وائی ایم وائن کی ہے اور ابھی جو میری وائیس سن رہے ہیں وہ اس والے مائکی جو کہ بی وائی ڈبل ایم ون ہے ہیلو اینڈ ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ایک اور مائک اس سے پہلے بھی میں دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کونسا سستہ ترین مائک بھی اور میڈل رینج میں مائک بھی بتا چکا ہوں لیکن یہ بھی ایک میڈل رینج مائکی ہے تھوڑا ایکسپینسر تھا لیکن سیل کی وجہ سے مناب دھراز کے بار ہمارا سیل کی وجہ سے مجھے بڑا کم پرائز ملا اور کومبو بھی ملا تو لیٹس سی کہ ہمیں کیا کیا کومبو ملا اور اس کی کالیٹی کیا ہے اس کو اوپن کر چکا تھا یہاں پہ میں نے اس کو دیکھا ایک بار کہ یار کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کیونکہ اگر کام نہیں کرتا تو دھراز کی پولیسی ہے سیون ڈیئز میں آپ اس کو ریٹن کر سکتے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتا ہے دھراز مجھے سپانسر نہیں کر رہا دھراز اس لیے میں چوز کرتا ہوں کیونکہ یار کافی ریلائیویل چیزیں ملتی ہیں اگر اگر خراب ہی ہو تو آپ واپس ریٹن کر سکتے پیسے آپ کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا پروڈرڈکٹ ہے اور یہاں پہ دھراز کا فلائر نہیں ہے پرک نہیں پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمارا پر دو پروڈکٹ ہے ایک ہمیں کومبو کا جو ملا ہے سیکنڈلی ہمیں جو ملا ہے یہاں پہ ہمارا مائک مین کب سے پہلے ہمیں مائک یہاں پہ ہمیں اوپن کر لینا چاہیے بابل ریپ اس کا جو بابل ریپ کو میں کھوڑ چکا ہوں تو اوپن کرنے سے پہلے کب سے پہلے ہمیں یہاں پہ بویا کا موڈل دیا جاتا ہے بی وائے ڈبل ایم ون بیسکری یہاں پی نوٹ اوریجنل ہم نے مائک بنا ہے اور ساتھ میں اگر بیک پہ ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے فیشرز بھی اجازے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے کہاں کام لگتا ہے سب کچھ یہاں پہ بیان کیا گیا سپیسیفیکیشنز ہیں کلر پیٹرن سوری پولر پیٹرن کیا ہے اس کا ڈیفرنٹ اور چیزندگی پیکنگ کافی اچھی ہے اس کی سولیڈ پیکنگ میں یہاں پہ ہمارا مائک ہے اور کچھ پیپر ورک ہے اس کو ہم واپس لگاتے ہیں ڈی ایس ال آر میں میں نے ساتھ رکھا ہوئے اس لیے کہ اس کو ہم فکر کر دیکھیں گے تو یہ ہمارے یوزر مینویل ہے جس کو پڑھنا کسی نے بھی نہیں ہوتا اور رکھنا کوئی پڑھتا ہے سائٹ پر کرتے ہیں یہ کچھ اس بندے کی طرف سے اس کی ورینٹی کارڈ دیا گیا ہے پروڈک موڈل سے کچھ کچھ بھی نہیں ہے بس ورینٹی کارڈ ہی اس نے دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمیں کچھ وائرز دی جاتی ہیں تو بیگ بھی دیا گیا ہے بیگ کی اگر کالٹی بتائیں تو اس پرائز رینج میں بیگ اور یہ سب چیزیں مناسب ریٹ میں ملی مجھے تو خیر یہ لیدر تو نہیں ہوتا لیکن بہتر ہے سیفٹی کے لیے ایک چیز بیگ یہاں پہ دیا جاتا اور کافی اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں ایک گول والی وائرز دی جاتی ہے جو کہ ہمارے ڈی ایس ایل آر اینڈ مائک کو جڑتی ہیں سیکنڈ وائر جو ہماری یہاں پہ ہوتی ہے یہ ہمارے فون کے لیے ہوتی ہے جو کہ آپ موبائل فون پہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ڈی ایس ایل آر ہولڈر ہے ابھی ہم لگا کے وہ بھی چیک کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ساتھ میں ایک مائک دیا جاتا ہے تو یہ مائک اوپر والا جو ہے وہ فوم سا کہتے ہیں یہ ہمارا مائک ہے مایک کی بات کریں تو کافی بہتر لگ رہا ہے لوہے کا لگ رہا ہے ویس آرہ میرے اور بک پہ ہمیں یہاں پر جیک دیا جاتا ہے جو کہ ہم یہاں سے فن لگا کر بولیں گے بولیں گے نہیں یہاں پہ لگائیں گے موبائل میں لگائیں گے اور یہاں پہ بولیں گے ریکارڈوں کو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں یہ دیا جاتا ہے مرد اس کا جو تو اس کو ہم یہاں پہ واپس فٹ کرتے ہیں اور ایک چیز یہاں پہ اس میں میں نے نوٹ کیا اس کے جو بال ہے نا وہ بہت ایزی لی گرتے ہیں کیونکہ اوریجنل نہیں ہے اوریجنل کو خوبصو کے نہیں گرتا ہوگا تو زیادہ اس کو چھیڑیے گا نا تو بیس الار ہمیں یہاں پر لاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اس کو ہم یہاں پر فٹ کرتے ہیں ابھی تو یہ ہمارا مائک جو ہے ہمارے کیمرہ پر فٹ ہو چکا ہے اور کیونکہ یار یہ موڈل تھوڑا اولڈ ہے اور اس میں وہ جیک کی گفن نہیں دے گی تو اس لیے ہمیں یہاں پہ اس سے ریکارڈ نہیں کر پائیں گے لیکن یہ اس موبائل کو میں نے رکھا ہوا یہاں پہ ہم ریکارڈ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا بھی کیسے اس کی وائس سنائیف دیتی ہے تو یہ ہمارا ڈی ایس الار مطلب کے اس کے اوپر جو مائک لگتا ہے یار ایک پروفیشنل لک دیتا ہے اور کافی ڈیسنٹ لوک ہے یار اس کی مائک یہ بھی اور ساتھ میں کیمرہ کے ساتھ لگتا ہے تو اور ششکے والا ہو جاتا ہے تو اب ہم جو ہے اس کو ڈیریکٹلی ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے موبائل سے تو یہاں پہ میرے پاس موبائل ہے اس مائک کو میں نے ابھی اپنی صرف مول ڈیا اور موبائل جو میرا ہے اس کو میں یہاں پر خود سے ہی ہولڈ کر لیتا ہوں گر گیا تھا میرا باکس نیچے گر گیا تھا یار تو اس موبائل کو اس کو ہولڈ کرنے کی لیکن یہ ہمارا پاس ہے نا بھائی اس کو بھی ہم ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں وہاں پہ ریکارڈنگ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں لیکن پہلے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کومبو میں ملا ہے آخر اس کا پیچر کیا اور یہ واقعی اس چیز کو ہولڈ کر پائے گا اور نہ تو یہ ہمارا گوریلا ٹرائپورڈ ہے جس کو گوریلے ٹرائپورڈ کہتے ہیں تو اس کی قولیٹی بلکل دھکی ہوئی قولیٹی ہے یار اب دیکھنا میجک کیونکہ ہمارا یہ جو گوریلا ٹرائپورڈ ہے یہ گھومتا تو ضرور ہے لیکن آپ کی ہیوی کیمرہ کو بلکل بھی جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر پائے گا تو میں نے تو یہ خیر سوچ کے کیا تھا کہ کومبو میں اگر یہ چیز مل رہی ہے تو اس کو پرشیت کر لے لیکن جب میرے پاس آیا یہ تو میں نے بولا کیا ہی زبردست چیز بھائی میرے پروائیڈ کیا آپ نے اس کو تھوڑا گھوما کے اپنے موبائل کو اس میں فکس کرتے ہیں یہاں پہ اس کو لگاتے ہیں تو ابھی جو آپ میری وایس سن رہے ہیں وہ بویا کولر مائک مطلب میرا جو ہے بی وائی ایم وائن کی ہے اور ابھی جو میری آپ وایس سن رہے ہیں وہ اس والے مائک کی جو کہ بی وائن بی وائی ڈبل ایم ون ہے اس میں بس ایک ایم کا ہی فرق ہے یار باقی دونوں سیم ہی ہیں ڈبل ایم ون اینڈ ایم ون تو اب آپ کو آواز کا بلکل پتہ چل رہا ہوگا کیا اس کی آواز صحیح ہے یا اس والے کی صحیح ہے جو کہ ڈیریکٹ میرے اس موبائل سے کنیکٹ ہے تو اس والے کا کیمرہ جو ہے تھوڑا ساری درود رہا ہوگا کیونکہ یہ جو ٹرائپوڈ ہے گوریلا ہمیں ٹرائپوڈ ملے ہیں یہ خود ہی ناچ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تو پس شکر ہے ابھی کے لیے یہ رکھ چکا ہے تو کلیرلی آپ کو یہاں پہ پتہ چل چکا ہوگا یار کہ کون سا مائک جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے ابھی جو اگر بات کریں یہ کالر مائک ایس کے آواز زیادہ آنی چھا ہے یہ کمپیٹو دیس ون تو اب ان دونوں آوازوں کو میں میچ بھی کروں گا اور الگ لگ بھی کروں گا تو وہاں پر بلکل اگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ مائک بہتر ہے یا یہ والا ہے یہ بلکل سامنے ہے کیونکہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے یہ کہ بلکل اگزیکٹ سامنے کی وائز سے ریکارڈ کریں جہاں پہ بلکل میرے سامنے پڑھائیں تو اب بات کرتے ہیں پرائیس ٹیک کی اس کی پرائیس ٹیک کی ہے تو اس کی پرائیس ٹیک جو ہے وہ مجھے درہا سی بارہ بارہ سیل سے ملا کومبو پہ کیونکہ تھوڑا ٹائم لگ چکا تھا تھے آتے تو اب توہر آور ہو چکا ہے سیل بھی جھے جو ہے مجھے یہ فورٹین ہنڈر کے آس پاس پڑھا تھا اگزیکٹ اماؤن میں مینشن کر دوں گا اور یہ کے ساتھ میں کیونکہ آپ ڈیلیوری اگر کرتے ہو تو ڈیلیوری کے جو پیسے ہیں وہ کافی زیادہ ہو چک ہیں پیٹرول کی وجہ سے سٹینڈر ڈیلیوری آج کل جو آ رہی ہے وہ ون ہنڈرڈ نائنٹین آ رہی ہے اور ون ہنڈرڈ نائنٹین ٹو ون فورٹین آئین آس پاس جا رہی ہیں ون فورٹین نہیں جائیں گے ون فورٹین آئین بتائیں گے آپ کو توہر میں نے وہ کولیک کیا تھا وہاں سے ہب سے تو یہ کے پرائیس ٹیک میں دے دوں گا ہوپ سو کہ ابھی بھی یہ جو کومبو ہے یہ ہوگا لیکن یار فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بیکار سا ہے زیادہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے ابھی ش پڑک تھی تو ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ان کی کومبو جو ہیں سمجھ آ چکے ہوں گے تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی گاؤں میں یاد رکھے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب سے کہے ٹھیک کیر بڑ بائی